بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے گھر کے باہر گھوم کر دیکھو میرے سوا کوئی ہے اور جب سات جگر آدمی ختم کر کے اقرار کرتا ہے کہ یا رب البیت صرف آپ ہی ہمارے رب ہیں اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے آپ ہی ہمارے معبود پر آکھ ہیں تو اللہ اپنی وحدانیت کے لئے ان کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان بھی زمین ہیں اس لئے بعض اولیاء اللہ تو کہتے ہیں کہ جب آدمی سات چکر کرتا ہے تو سات زمینوں میں اور سات آسمانوں میں نظر ڈالتا ہے پھر اس کہتا ہے کہ لا الہ الا ہوتے لے سوا کوئی معبود برہا واجب تبار کے بغیر تبار ہوتا ہی نہیں عجیب آدمی ہو نماز جنادہ مطاب میں پڑھنے مام پیچھ جنادے کی جگہ الگ ہے اللہ کے بندے کیوں خامقہ جگروں میں پڑھتے ہو وہ جنادہ گاہ الگ ہے جو لوگ صرف امام کے آگے کھڑے نہ ہوں باقی ہر طرف آگے ہوں تو کوئی بات نہیں عورتیں بھی نماز جنادہ پڑھ سکتی ہیں نماز جنادہ میں ایک سلام پھیلے تو جائز ہے لیکن دو سلام افضل ہیں کیونکہ جتنا قلبات زیادہ ہوں گے اتنا سواب زیادہ ہوگا لاکہ سواب حرم میں نہیں پورے حدود حرم میں ہیں گناہ ایک کا ایک لکھا دیاتا ہے لیکن برباد کرنے کے لئے وہ ایک ہی کافی ہے اب دیکھو نا چوری تو چوری ہوتی ہے لیکن بادشاہ کے گھر کی چوری پر جو سزا ملے گی وہ بھی تو چوری ہے کہتے ہیں باپ پر ضروری ہے کہ بیٹے کی شادی کرے بالکل ضروری ہے بیٹے کی تربیت بیٹے کا تعلیم بیٹے کی ہدایت اور بیٹے کی شادی کرنا یہ والدین کے لئے اولاد کے حقوق ہیں لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ والدین کی اطاعت و فرما مردداری کریں تم نہ فرمانی کرو وہ تیری شادیاں کریں عجیب بات بھی ہو انہیں خوش کرو گے تو وہ بھی تمہیں خوش کریں گے اعرام کی حرد میں سگرٹ پینے سے دبل گناہ ہوتا ہے اللہ ہر مسلمان بیمار کو صفاء کاملہ اطا فرمائے عورت کو عمرے کے دوران نقاب نہیں لگانا ہے نقاب لگائے گی دم پڑ جائے گا صرف کپڑا آگے کھینچ کے لکھے بس اگر کسی نے تین نفلی تواف کیے اور دو نفل نہیں پڑے جب بعد میں یاد ہے پڑے ہر تواف کے دو رکعات ہیں اگر اعرام کی حرد میں کسی عورت کو پسینہ آیا نقاب کے کپڑے سے پونچ لیا کوئی دم نہیں لیکن نقاب نہیں لگا سکتی ناک پر یوں باندھ نہیں سکتی ہے آگے کپڑا لٹکا دے اعرام کی حرد میں کول ٹرنگ وغیرہ پیئے نہ پیئے تو بہتر ہے دم نہیں پڑتی لیکن پیتے رہے کہ نہ پیئے کیونکہ ان میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ مسنوعی خوشبو ہوتی ہے کیمیکل سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے ایک ہے قدرت کی خوشبو کہ آپ سیو کا جوس نکالے اس میں بھی خوشبو ہے لیکن وہ اللہ نے ڈالی ہے بندوں نے نہیں ڈالی ہے یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اجوہ خجور کی گھٹھلی کا پورٹر جو ہے دل کے لیے بلکل غلط ہے یہ بات حدیث میں نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی سات دامِ اجوہ کے روزانہ صبح کو کھائے گا اس دن اس پر کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا تو جب جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ باقی بیماریاں بھی اثر نہیں کرے گی مطلب یہ بات نہیں ہے کہ دل کے بھی یہ علاج ہے روزانہ مطلب ہے موسیقی